بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ تک نیوز کے اس عید شوہ میں آج کا ہمارا تیسرا جو سیشن ہے شروع آجاتا ہے اور شام ڈھل چکی ہے اور عید جو ہے عید الفطر مٹھی عید بددریج زینہ بزینہ اپنے اختتام کو بڑھ رہی ہے اور آج شام ہم نے اپنے سٹوڈیو میں دو ایسی نابغہ روزگار شخصیات کو مدعو کیا ہے جن کا ایک زمانہ مطرف ہے جی ہاں ہمارے سٹوڈیو میں آج کور سلطان سے تعلق رکھنے والے دو ایسی شخصیات موجود ہیں جنہوں نے اپنے شعباجات میں اپنی مہارت کا ایک ایسا لوحہ منوایا ہے کہ آج وہ ایک آئیکون اور ٹائیکون کی حیثیت رکھتے ہیں تو میں اپنے سٹوڈیو میں سب سے پہلے پروفیسر سلیم ناصر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں جنہوں نے آپ آج کس آپ تک نیوز کے عید شو کے لیے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا تو ہماری جو دوسری شخصیت ہیں ملک نوید تو یہ بھی ہمارے کوٹ سلطان کا فخر ہیں آپ ڈیپٹی ڈائریکٹر جو ہیں انٹیکریپشن کے عوضے پر فائز ہیں تو آپ دونوں ہب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں تو آغاز کرتے ہیں سلیم ناصر صاحب جنہوں نے اپنے سبجیکٹ کیمسٹری میں بڑا یادگار یوں کہہ لیں کہ اپنا کیریئر جو ہے خاص طور پر جو لاہور میں ان کا وقت گزرائے جیسن کے بیس ٹیچرہ دائر قرار دیا گیا تھا ان کو مراج خالد صاحب سے انہوں نے ایک شیلڈ بھی وصول کی تھی اس کے علاوہ ان کا جو ایک کریز تھا سی ایس ایس اس میں بھی یہ کوالیفائی کر چکے تھے اور آج تک ہماری یوت کو یہ اس حوالے سے بڑی شاندار قسم کی ایک انسپریشن ہے ان کے لئے یوں کہہ لیں تو سلیم ناصر صاحب کیسے ہیں آپ سب سے پہلے آپ کچھ بتائیے گا کہ عید کیسی گزری الحمدللہ بہت اچھی گزری رشتہ داروں میں دوستوں میں پہن بھائیوں میں سب کے ساتھ اہل شہر کے ساتھ اور وہ لوگ جو دور دراز اپنی جاب کے سلسلے میں یا کسی اور مصروفیت تعلیم کے سلسلے میں بہہ رہتے ہیں جی وہ بھی اس موقع پر جہاں بھی ہوتے ہیں کوشش کہتے ہیں کہ اپنے آبائی گاؤں میں پہنچیں اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ان لوگوں سے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے بندہ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے کہ شہر کے لوگ کہاں اور کس جگہ اور کس سفر پر ہے یہ ایک پلس پوائنٹ ہے اس طرح کے استعمال کا یہ ہمارے مذہبی تہوار کا یہ خوبصورتی ایک نئی خوبصورتی یہ بھی بہت بڑی خوبصورتی ہے کہ لوگ اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں ملتے ہیں ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں عید گاہ میں جب نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں پورا شہر اکٹھا ہوتا ہے جاننے والے نہ جاننے والے لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو بہت اچھا لگا بہت ہی خوبصورت دن ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ایسی خوشیاں ہزاروں گئی ایسی خوشیاں نصیب کرے اور یوں یہ اکٹھ ہوتے رہیں خوبصورت چہرے ملتے رہیں اور ایک دوسرے کا حال حوال ایک دوسرے کے معاملات کو بھی بندہ انڈرسٹینڈ کرتا رہے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتا رہے بہت اچھا لگا تو سلیم ناصر صاحب نے بڑے خوبصورت خیالات کا اظہار کیا یسے قتل شفائی نے کہا تھا کہ غم بانٹنے کی چیز نہیں پھر بھی دوستو ایک دوسرے کے حال سے واقف رہا کرو سلیم ناصر صاحب کورٹ سلطان کو خیر بات کہہ چکے ہیں لئیہ سیٹلڈ ہیں لیکن اس کے باوجود کورٹ سلطان کی بینی بینی خوشبو یہاں کے واشندے یہاں کے باسی یہاں کے بسنے ان کو یاد آتے ہیں اس لیے یہ تشریف لائے اور اپنی کچھ یادیں بھی شیئر کی ہیں جی ملک نویت صاحب آپ بتائیے گا کہ عید کے حوالے سے جو بچپن کا ایک رومانس ہے کچھ ہمارے ناظرین کو ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ کیسا آپ کا بچپن گزرا عید کی بالخصوص جو میٹھی عید کی یاد ہیں کچھ وہ ہمیں بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ نے اس بلوں کو آپ کی مربانی آپ نے بلائے جی آپ کو شکریہ ذا کرتا ہوں عید کے حوالے سے جو آج کا آپ کا پروگرام ہے تو اس حلسلے میں جو بچپن ہے جی بچپن میں آپ کو پتا ہے کہ جو وہ وقت ہے وہ تو واپس آنا نہیں ہے ایسا ہی ہے لیکن جو اب ہم اس کو بیٹھ کے صرف ان باتوں سے آپس میں گفتگو کر کے ہم اس کو اس کو اس ولمحے کو انجائے کرتے ہیں یا اس کو یاد کرتے ہیں تو بچپن میں جس طرح رات کو عید کا چاند جب نظر آنا تو وہاں سے خوشی شروع ہونی پھر ہماری تراویاں چلتی تھیں اس میں جب لوگ تقاف میں بیٹھے ہوتے تھے ان کو لے کے جانا آخری جب ہوتا تھا روزہ پھر اس کے بعد جناب ساری رات خوشی میں کپڑوں کی خوشی جوتوں کی خوشی ماں باپ نے سب نے لے کے دینا صبح بھی نئے کپڑے پہنیں گے نئے جوتیاں ہوں گی تو وہ جو کرکرہ نوٹوں کی پھر عیدی کا جو ہے جو ایک ہوتا تھا کہ عیدیاں کٹھی کریں گے ملنے گے پیسے تو وہ جو وقت ہے نا جی اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے اب وہ وقت آ نہیں سکتا اب ہم ان چیزوں کو صرف محسوس کر سکتے ہیں لیکن اب وہ وقت ہمارے پاس واپس ہے بارہ آج کل جو ہے سوشل میڈیا بہت زیادہ ہے اس وقت کیونکہ سوشل میڈیا بھی نہیں تھا لوگوں میں اتنا شور بھی نہیں تھا تو اب وہ ان چیزوں کو جو ہمارے اب جو بچے ہیں وہ وقت کو وہ نہیں محسوس کر سکتے جو ہم لوگوں نے جو وقت گزارا ہے جو اس میں دیکھا ہے تو جی وہ وقت بہت ہی خوبصورت لمحات تھے ہمارے تو دیکھیں انہوں نے ناستالجیا کے حوالے سے بڑا خوبصورت پیغام دیا ہے اور بچپن میں نازیہ حسن کی زبانی وہ سنا کرتے تھے ہم پی ٹی وی پر کہ میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آگئے میرے بچڑوں کو مجھ سے ملا دے کوئی تو واقعی وہ تتلیوں کا تعاقب کرنا جگنوں کی باتیں کرنا وہ اڑتی پتنگوں کو پگڑنے کی کوشش کرنا وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی تو میں سلیم ناصر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بچپن میں عیدی لیتے تھے اب عیدی دیتے ہیں تو کیا اس میں آپ ڈیفرنس محسوس کرتے ہیں اس عہد کو آج عہد رفتہ کے ساتھ تھوڑا مقابلانہ جائزہ لے کر بتائیے گا عیدی لینے میں ایک بہت بڑا گلیمر ہے دینے میں وہ گلیمر نہیں ہے صحیح چاہے جتنا بڑا آدمی بھی کیوں نہ ہو آپ کس کی کتنی تھسٹ ہے کیسے اندازہ لگائیں گے کتنا دے سکتے ہیں کتنا پے کر سکتے ہیں اس بات کو تو لیمٹ نہیں کیا جا سکتا ہاں جو لینے والا ہے وہ اس گلیمر سے گزرتا ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ مل گیا ہے جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا اگر اس نے یہ سوچا ہے کہ میں مجھے میرا مامو میرا چاچو میرا کوئی کزن کوئی بھائی باپ دے گا لیٹس پوز کہ ہنڈڈ روپیس دے گا تو اس کو اگر ٹو ہنڈڈ مل جاتے ہیں تو وہ اس کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اب دینے والے کو سو یا دو سو میں وہ گلیمر نظر نہیں آتا دینا جو ہے نا وہ اتنا میٹر نہیں کرتا لینا وہ زیادہ میٹر کرتا ہے یعنی ایدی کے حوالے سے ویسے آپ ڈیلیور کریں جتنا کر سکتے ہیں آپ ڈیلیور کریں اور یہ آپ کو پی بیک بھی ہوگا نہیں آپ کیا آپ کا بچپن نائنٹی نائنٹی کی دہائی کا ہوگا یس تو اس میں یاد ہوگا آپ کو کہ نانی امہ یا دادی امہ وغیرہ ہے کچھ اس حوالے سے یاد کہ ان سے ایدی لیتے ہیں مام باپ کا تو چلے ایک ہے فینامنا ہے ہمارے ہاں اصل میں بچپن میں جو بچہ ہے وہ زیادہ تر ننیحال کی طرف اٹیکٹڈ ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیسے ہے کون فیڈ کرتا ہے اس کو تو ہم ابھی ڈسکس نہیں کریں گے لیکن یہ ایک فطری سی بات ہے کہ ننیحال کی طرف زیادہ اٹیکٹڈ ہوتا ہے اور ایدی کا جو چارم یا ایدی کی جو امنگ رہتی ہے وہ مامو آنٹ خالہ نانی نانا اس سے زیادہ ایکسپیکٹیشن والدہ کی طرف سے جو Freunde تو والد کی طرف سے بھی جو رشتے ہیں چاچو فپو خاص دور پر وہ مطلب ہے بہتا ہے وہ اٹیکٹیو رہتے ہیں تو لیکن ایکسپیکٹیشن وہاں سے زیادہ ہوتی ہے مامو کی طرف سے خالہ کی طرف سے نانی کی طرف سے پھر ایدھر ددیال کی طرف سے فپو کی طرف سے زیادہ اٹیکٹشن رہتی ہے کہ وہاں ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہیں تو ایکسپیکٹیشن ایسی ہوتی ہے جیسے بندہ کرتا ہے وہ فل فل ہو جاتی ہیں ہمارے ساتھ بھی یقیناً ایسا ہی رہا ہے کہ نہ ہم نے دادی دیکھی ہماری پیدایش سے پہلے وہ فوت ہو گئی تو نہ ہم نے اپنا نانو دیکھا وہ بھی ہماری پیدایش سے پہلے فوت ہو گئے تھے تو دادا دیکھا تھا ادھر سے نانی دیکھی تھی مامو تھے اور چاچو تھے پھوپو ایک تھی وہ ہمارے انتظار میں رہتی تھی کہ وہ کب آتے ہیں تو بس یہ وہ بڑا خوبصورت لمحے تھے وقت تھا اب بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں میں یہ باتیں آپ ڈسپلی کریں ان کو اس سفیر میں رہنے وہ رہیں ان سے آؤٹ نہ کریں جہاں بھی ہیں ان رشتوں کے ساتھ منسلک کریں یہ نیچرل رشتے ہیں ان میں زیادہ خوبصورتی ہے تو ایک بانڈ مضبوط رہتا ہے انسان کا پھر آگے کے جو مسائل ہیں اگر بندہ اس بانڈ میں رہتا ہے تو آئی تینک کہ وہ سوشلی بڑے فٹ رہ جاتے ہیں سٹرونگ رہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو بڑی امدہ گفتگو چل رہی ہے اعتباس آجد نے کہا تھا کہ خدا کا شکر سہارے بغیر بیٹ گئی ہماری عمر تمہارے بغیر بیٹ گئی نہ بیٹتی تھی جس کی شبہ برات اس کی سوہاگ رات ہمارے بغیر بیٹ گئی یہ دیکھیں ایسے اشعار جن کے اندر ایک رومانس پایا جاتا تھا بیچرل لائف میں اچھے لگتے تھے ٹین ایج میں تو میں اس شعر کے پس منظر کا یہی ایک سوال کے ساتھ ایک ریلیونٹ کر رہا ہوں اس کو نوید بھائی بتائیے گا کہ بیچرل لائف میں اور اب ازدواجی زنگی ہے اس میں بچوں کے حوالے سے تو دونوں کی جو عید کی کیفیات تھیں اس میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں جی بسم اللہ جو بچپن ہوتا ہے جو جوانی ہوتی ہے جو آپ شادی سے پہلے ہوتے ہیں اس کا جو ہے وہ اور مطلب ہے خوشی ہوتی ہے ذمہ داری نہیں ہوتی آپ کے اوپر رشتے داروں سے آپ مطلب ملنے کا ٹائم بھی ہوتا ہے آپ کے پاس مطلب ان سے آپ کا ریلیشن بھی بلٹ ہوتا ہے ایدی کے حوالے سے سب کے گھر میں جانا ملنا ان سے مطلب جیسے وہ بچپن میں ایدیاں لینا پھر ان کے گھر جانا تو وہ جو بیچلر لائف ہے اس میں اور جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو اس میں تھوڑا سا وہ کافی ڈیفرنس ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں تو اس حوالے سے پھر وہ ظاہر ہے وہ آپ کے اوپر جب وہ شادی کے بعد پھر بچے ہو جاتے ہیں پھر بچوں کی آپ اس میں لگ جاتے ہیں تو وہ رشتے داروں سے تھوڑی سی دوری بھی ہو جاتی ہے تو وہ میرے خیال میں تھوڑا سا ریلیشن تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے لیکن اب جیسے میں زیادہ تر اصلاح میں لاہور میں گزارا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں میرے کوئی ایسی عید نہیں ہے جو میں نے یہاں پہ اپنے شہر کورٹ سلطان میں نہ گزاری ہو میں یہاں آتا ہوں اپنے رشتے داروں سے اپنے دوستوں سے اپنے عزیز و اکارب سے ملتا ہوں اور عید نماز کے لئے جب ہم جاتے ہیں تو اس میں بھی سب سمبل اکات ہوتی ہے اپنی مٹی سے ایک لگاؤ رہتا ہے تو ادھر آ کے جو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ مطلب ہے اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے جب آپ بیچلر ہوتے ہیں تو ظہرہ آپ نے یہیں لائف گزارنی ہے پھر آپ پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہیں شادی ہو جاتی ہے پھر آپ ظہرہ مختلف جگہوں پہ آپ پھرتے ہیں جاتے ہیں لیکن جو مطلب ہے اپنے شہر سے جو آ کے بندے کی محبت ہے وہ قائم رہتی ہے اور انشاءاللہ یہ میرے تو جب تک ہے زندگی تو اپنے شہر سے جو وابستگی ہے اس سے تو میں مطلب دور ہو نہیں سکتا بہت خوبصورت بات کی ہے حب وطن از ملک سلیمان خوشتر خار وطن از سنب الوریحان خوشتر یہ ہمارے کورٹ سلطان کی اس کا کہہ سکتے ہیں کہ ہماری دھرتی کا ہمارے وصیب کا اس کے ماتے کا ایک جھومر ہے ان لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور یہ ٹرینڈ سیٹرز ہیں سلیم ناصر صاحب پروگرام اپنے اختتام کی طرح بڑھ رہا ہے تو جاتے جاتے ہمارے ناظرین کے لیے بالخصص یود کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ میرا یہی پیغام ہے کہ میں نے جیسے گزارش کی ہے کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم جو بھی سوشل میڈیا کا فیکٹر ہے کوئی سماجی کوئی معاملات کا ہے تو لوگ ایک دوسرے سے دور دور ہوتے جا رہے ہیں میں ویسے تو اس بات کا بھی کہہ نہیں ہوں گاہ میں ادا کر جائے ٹھیک ہے اس سے یہ ہوتا تھا کہ ہم نے جو دیکھا کہ پورے شہر کے لوگ ہر سیکٹر سے ہر فیملی کا بدہ وہیں عید نماز ادا کرتا تھا اور اس سے ایک ہم آنگی سی ہر فیملی کے ساتھ ہر شہر کے ہر شخص کے ساتھ جانا وہ رہتی تھی آج اور پاپولیشن کی وجہ سے شاید یا کوئی ٹائمینگ کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے یہ فیکشنز بن گئے ہیں جن میں مختلف جگہ پر یہ عید نماز ادا ہوتی ہے تو لوگوں میں ذرا تھوڑی دوری آتی جا رہی ہے چلے یہ it's the need of time I think لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ جہاں بھی رہے اپنے شہر کی مٹی سے اسے لگاؤ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے وہ اپنے شہر کے ساتھ کے ساتھ منسلک رہے اور یہ والا جو ایونٹ ہے خاص طور پر یہ اتنا اہم ہے کہ اور کچھ نہیں تو اس ایونٹ پر تو لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے اور والدین کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اپنے بچوں کے تارف ضرور کرائیں جی انٹرڈکشن کیوں کہ اب میں چھوٹی سی ایکزمپل دیتا ہوں کہ لیٹس پوز کہ جہاں ہمارے بند کے اس سائٹ پر سلاب آتا تھا اب محلے کے بچے جو سلاب دیکھنے کے لیے وہ بند پر جاتے تھے تو یہ تصور یہ کیا جاتا تھا کہ یہ وہ بچے جاتے ہیں جن کے اوپر والدین کا کنٹرول کم ہے اور جن کے اوپر والدین کا کنٹرول ہے وہ بچے نہیں جاتے کیونکہ ڈر ہوتا ہے کوئی شرار نہ کرے کوئی دھکا دے دے کوئی ڈوب جائے کوئی ہاتھ سنا ہو جائے تو ابھی میں میرے اپنا ایک واقعہ ہے کہ بھی میں محلے کے کچھ بچوں کے ساتھ دین آئے اس وقت میں ایسینک کے سکس یا سیونت کلاس کا سٹوڈنٹ تھا تو وہ میں بند پر وہ سنایا سلاب ہے ہوا ہے پانی آیا ہے تو ہم دیکھنے چلے گئے ان کے ساتھ راستے میں میرے ایک شہر کا میرا ایک تھوڑا سا ایک اور سٹائل تھا میرا ذرا اچھا نام تھا پڑھنے پڑھانے والا مطلب وہ زیادہ تھا تو لوگ شہر کے لوگ اہل شہر جو ہے وہ جانتے ہوتے تھے کہ کس کا بچہ کس طرح کا ہے کس کے بچے کیسے ہیں اسی طرح ان کو وہ ڈیل بھی کرتے تھے تو یقین جانے ابھی ہم بند پر نہیں پہنچے تھے تو میرے گھر پہ یہ اطلاع مل گئی کہ سلیم بند کی طرح بچوں کے ساتھ جا رہا تھا تو میرے والے صاحب نے وہ سٹیک اٹھائی گھر سے ابھی ہم بند پر پہنچے ہی تھے بڑا حیران ہوا کہ بھی ان کو کس نے کہا ہے مواصلاتی نظام مواصلاتی نظام یہ کیسے ہے تو پھر ایسے وہ ایک ریویو ساتھ دماغ میں کہایا کہ اچھا تو وہ پلان بندہ گزرا تھا اس نے اطلاع دی ہے تو یہ یعنی سوسائٹی بھی تحفظ کرتی ہے جے اگر ہم ان جان ہوں ہمارے بچے بھی یہ نہیں پتا کہ یہ کون ہے وہ کون ہے تو زہر ہے سوسائٹی ان کے ساتھ تو ایسے دیل کہ ان کے لیے अجنبیت ہی ہوگی اور نہ ان کے ساتھ ان کے لیے کوئی ہمدردی ہوگی نہ ان کے لیے کوئی خوشی ہوگی نہ ان کے لیے کوئی غم ہوگا تو اگر اس طرح کا کوئی تعرف ہو کہ یہ جناب یہ اس کا بیٹا ہے یہ ہمارا بتی جائے یہ ہمارا یوں لگتا ہے یہ ہمارے کلاس والوں کا بیٹا ہے یہ ہمارے دوست کا بیٹا ہے تو definitely ڈی ایک ایفلیشنز کی جو ہے نا ایک اس کی طرف تحفظ کی ایک ہسار بن جائے گا اور وہ اس ہسار میں رہے گا جہاں بھی رہے گا تو اس کا ایک تارف ہوگا ایک اس کا انٹرڈیکشن ہوگا آئی تنگ پہلے بھی میں نے یہ کہا ہے کہ وہ مضبوط ہوگا جی تو آج کل دو آنا تھوڑے سے لوگ جو ہے نا احساس تنہائی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں دور ہوتے جا رہے ہیں اس بارڈ کو مزید قریب کرنے کی ضرورت ہے وہ پہلے جیسی محبت پہلے جیسا پیار وہ لانا ضروری ہے یہ والدہیں دیپینڈ کرتا ہے کہ میرے بچے کو ان کا انٹرڈیکشن ہونا چاہیے کم از کم پورا شہر نہیں تو اہلِ محلے میں تو لوگ جانتے ہونا کہ یہ کس کا بیٹا ہے کس کا بچہ ہے بہت اچھی بات کیا ہے تو سلیم ناصر صاحب نے بڑا خوبصورت پیغام دیا کہ ایک تو اپنے شہر کے لوگوں کے ساتھ متعارف کرانا چاہیے بچوں کو جڑے رہنا چاہیے دھتی کے ساتھ جاتے جاتے ملک نویت بھائی آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو جی عید کے حوالے سے میں سب دوستوں کو یہ پیغام دوں گا کہ جی جہاں رہیں جہاں ہوں آپ اپنی عید اپنی خوشیاں اپنے علاقے میں آ کے اپنے لوگوں کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے عزیز و اکارب کے ساتھ منائیں ان کی خوشیاں ان کے غم میں آ کے پورا ایک سال آپ روزیر کمارنے کے لیے باہر رہتے ہیں جہاں بھی رہتے ہیں کوئی ایک دوسرے کا حال بغیرہ اتنا نہیں پوچھتے تو عید پہ خاص طور پہ اپنے عزیز و اکارب کو ملیں اپنے رشتہ داروں کو ملیں اپنے علاقے کے لوگوں کو ملیں اور ان کے ساتھ عید گزاریں تو میرا یہ خاص طور پہ سب کو یہ پیغام ہے سب دوستوں کو اور میری طرف سے سب دوستوں کو دلی دلی عید مبارک ہے عبیش کرتا ہوں میں اور ان کو اللہ تعالی سب کی دعائیں عبادات روزے قبول و منظور فرمائیں تو میری طرف سے سب کو ایک اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتا چلوں جب لوگ بہر سے آتے ہیں ان جیسے لوگ تو یہ سورس آف انسپیریشن بھی ہوتے ہیں سٹوڈنٹس دیکھتے ہیں کہ یہ ڈپٹی ڈائریکٹر جا رہے ہیں یہ پروفیسر صاحب جا رہے ہیں یہ اسسسٹرٹ کمیشنر جا رہے ہیں ان کے اندر بھی ایک انسپیریشن پیدا ہوتی ہے وہ بھی ایسا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ڈوید بھائی کی بات بلکل دروست ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں تو یہ عید پر اپنے شہر میں ضرور ہیں تاکہ لوگوں سے ملیں ان کے ساتھ اپنی خوشیاں شیئر کریں ان کے لیے سورس آف ان کے حل کرنے کے لیے جو آپ سے ہو سکتا ہے اللہ پاک سب کو یہ خوشیاں مبارک کرے آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ پروفیسر صلیم ناصر صاحب ملک نبیت صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں جاتے جاتے تمام احباب کو ایک وقت پھر عید الفطر کی بے پناہ مسارت مبارک ہوں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے گا فی امان اللہ اور عید مبارک